مفتی نہیں ہے تو فتوہ کیسے دیتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے میں نے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت آپ مسائل نہ چھیڑا کریں آپ اسٹیج پہ کیونکہ مسائل چھیڑنے میں یہ نقصان ہے کہ ظاہر ہے جس مسلک کی بات ہوگی وہ دوسرا والا بھی اعتراض کرے گا اور پھر میں نے کہا آپ مثلا تین طلاق کی بات کرتے ہیں تو اب کسی مفتی نے فتوہ دیا ہے طلاق ہو گئی آپ نے کہہ دیا یہ کہے بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے اس سے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ آج کل اسٹیج پہ مسائل نہیں چھیڑتے آئی بات سمن میں تو انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ مجھے یہ مجھے نہیں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایک کسی اور عالم سے میں نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ کام یہ میں نے برائرہ سے نہیں سنا ان سے یہ کسی واسطے سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اور وہ سراحتاں کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں آئی بات سمن میں اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جس غلطی سے میں نے توبہ کر لی ہے تو لوگ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے لوگ پرانے ہی کلپ اٹھا اٹھا کے مجھے آپ نے یہ کیوں کہ آپ نہیں ہوں میں نے اس بات سے رجوع کر لیا یعنی کہ میں زیادہ مسائلیں چھڑوں گا البتہ وہ کہنے غیر مسلم جو سوال مجھ سے پوچھتا ہے اس کا مجھے جواب دینا پڑتا ہے آئی بات سمن میں اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور اتنی بات تو میں نے خود جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے براہرہ سبھی جب میرے ملیشیا میں ان سے ملاخات ہوئی تو براہرہ سنی میں نے ان کے موہ سے اتنی بات انہوں نے کہا کہ میں نے پیس ٹی وی پہ نماز کا طریقہ بھی بیان نہیں کیا آئی بات سننے کیونکہ اگر میں رفول ادین والی نماز بتاؤں گا تو جو نہیں کرتے ان کو اتراز ہوگا رفول ادین کے بغیر والی نماز لوگوں میں بتاؤں گا تو جو کرتے ہیں ان کو یہ تو میں نے خود ان کے موہ سے سنائے دی بہت سارے کانسپ ان کے بارے میں الحمدللہ کلیر ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں واحد پلیٹ فارم ہے جس میں دیوبندی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں اور جو ہے وہ حنفی بھی ہیں شافی بھی ہیں سارے مسلک کے لوگ الحمدللہ جمع ہوتے ہیں تو میں کسی مسلک کو بھی ہائلائٹ نہیں کرنا چاہتا اور کسی قسم کی مسلک پرستی بولونا بھائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پیس ٹی وی والا چینل ہے اس میں بھی مختلف مسلکوں کے لوگ آتے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اگر ڈاکٹر اسرار احمد کو لے کر آیا تو بعض اہل حدیث سب نہیں جو ان کے انتہا پسند ہیں ان کو اعتراض ہوا کہ یہ ہنفی ہیں ان کو کیوں لے کر آ رہے ہو اور اگر کسی اہل حدیث کو لے کر آوں گا تو جو ہنفیوں میں ادھر کو پہنچے میں انتہا ان کو اعتراض ہو رہا ہے تو ساری دنیا کو خوش کرنا ممکن نہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے جو کتاب لکھی اس پہ تین علماء کی تصویر ایک مولانا تاری جمیل صاحب کی ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی اور ایک شاید سید سلمان ندوی رحمت اللہ کی انہوں نے کہا یہ تینوں ہنفی عالم ہیں یہ تینوں کیا ہیں ہنفی عالم ہیں اس پہ اعتراض ان لوگوں میں جو بلکل انتہا پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہو ہنفی ہو تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہنفی والے مجھے کہتے ہیں کہ تم اہل حدیث ہو اور سلفی ہو اور جو سلفیوں میں انتہا پہنچے ہیں وہ مجھے کیا کہتے ہیں تم کیا ہو ہنفیوں کو خوش کرنے کے کام کر رہا تم گوئے ہنفی ہو اور کہہ رہے ہیں سے خوش ہیں اور جو دونوں طرف انتہا میں گئے ہیں ان میں کوئی بھی خوش نہیں ہے تو بچارہ بچارہ ترس ہارا تھا میرے کو یار یہ وہ تو چونکہ اصل میں مولوی نہیں ہے نا وہ تو بچارے وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے ایم بی بی ایس کر رہے تھے تو احمد دیداز صاحب سے ان کی کا واسطہ پڑھا تو انہوں نے احمد دیداز صاحب کا انداز ان کو پسند آیا کہ غیر مسلموں سے وہ مناظرہ کرتے ہیں تو ان سے کچھ پتہ نہیں ہے نہ ان کی اس بارے میں تحقیق ہے انہوں نے خود مجھے بتایا کہ طلاق سلاسہ میں پہلے جو میری تحقیق تھی وہ کم درجے کی تھی بعد میں میں نے مزید تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میری رائے میں بھی کچھ یعنی ایسا نہیں ہے وہ اصل اتفاقی نہیں ہے اس میں بھی دوسری رائے بھی ہیں تو انہوں نے خود بتایا کہ انسان جو ہے جیسے دیسے تحقیق کرتا ہے تو یہ ان کی توازو ہے کہ جو بات تھی انہوں نے اطراف کر لیا جو متشدد آدمی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے جو زمان سے بول دیا اب وہی عرف آخر ہے کائنات سے نہیں ہو سکتی ہے میں تبدیل نہیں ہو سکتا تو یہ ان کے بڑا پن تھا انہوں نے بتایا کہ پہلے میری رائے طلاق سلاس میں یہ تھی کہ ایک ہی ہوتی ہے اب میری رائے میں تھوڑی سی لچک پیدا ہو گئی ہے یہ اس میں اختلاف ہے اور اس کو دونوں رائے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا تڑکہ لگانے کی کوشش کی کہ یہی والی ہے لیکن میں نے زیادہ نہیں لگایا اس لیے نہیں لگایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے ملاقات کرنے آیا ہوں کہ میں مسائل پر بحث کرنے کے لیے اور اپنا مددہ ثابت میرا ملاقات کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی اور وہ پانچ میرا خیال تھا پانچ منٹ ملاقات کا ٹائم دیں گے یہ ان کا ظرف ہے انہوں نے ڈیڑھ گھنٹا دے دی ہے مجھے ٹھیک ہے نا تو ملاقات کا جو مقصد ہوتا ہے نا اسی مقصد پر رہنا چاہیے اگر میں نے بحث کرنی ہو تو پہلے بتاتا حضرت میں اس مسئلے پر آپ سے بات کرنے آ رہا ہوں پھر وہ ٹائم دیتے تو بات بھی ہوتی بات شور کرنے گئے اور درمیان میں اپنے جو ہے نا ایران تران لے کے بیٹھ جائے آدمی وہ صحیح نہیں ہوتا حساب کتاب سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے تو یہ تھا اس لیے وہ اب نہیں بتاتے زیادہ مسائل اور اگر وہ بتا بھی دیں تو چھوڑ دو یار آپ اپنے مفتیوں سے پوچھ لو جن پر آپ کو اعتماد ہو ٹھیک ہے نا وہ جو مسئلہ بتائیں آپ ان پر اعتماد کرو وہ خود جب کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں تو جب انہوں نے ایک بات کہہ دیئے تو جو علماء ہیں جو مفتیان اکرام ہیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے مسائل آپ انہی سے پوچھیں سمجھ میں آ رہی ہے بات